ہیلو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ عجیب سا ہی کرنے والے ہیں جیسا کہ آپ نے تھمنیل کے اندر دیکھ لیا بلکل ہاں وہی کرنے والے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ اس چیز سے کیا ہمیں فرق ملتا ہے تو ہمارے پاس 36 وات کا پینل ہے یعنی 36 وات کا پینل ہے اور اس کو ہم ڈریکٹلی ایسی کرنٹ دیں گے اس سے پہلے ہم آپ کو سولر پینل کو چیک کروائیں گے کہ کس طرح سے اس کے ایمپیر بن رہے ہیں اس کے وولٹیج بن رہے ہیں تو ہم آپ کو وولٹیج وغیرہ چیک کروائیں گے پھر ہم ایسی کرنٹ ڈریکٹلی دیں گے اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے سولر پینل کے وولٹیج چیک کرنے کے لیے ہم اس میٹر کا استعمال لیں گے اور اسے ہم پہلے چیک کرواتے ہیں آپ لوگوں کو کہ کس طرح سے اس کا ایمپیر وولٹیج سوری دکھے گا تو اس کے وولٹیج کے اگر ہم بات کر لیں تو 19 وولٹیج یعنی کہ 19 وولٹیج something around ہر پینل کے اندر ہوتا ہے 19 وولٹیج تو ہم اب چیک کریں گے ڈریکٹلی پلگ این پلے چلیے شروع کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پہلے ہم ایسی وولٹیج دکھا دیتے ہیں کہ اس کے ایسی وولٹیج کھتنے آ رہے ہیں آپ کے سامنے 232 وولٹ ایسی آ رہے ہیں جس سے کی alternative current ہوتا ہے جو ہم ہمارے گھر کے اپلائن سے اس کو چلاتے ہیں تو اس لائٹ سے ہم اس سولر پینل کو دیکھیں گے ہم نے یہاں پر simple mcb لگا دی ہے جو کہ 10 ایمپیئر کی ہے اور اس کے اندر mcb لگانے کا کارنی ہے کہ یہاں پر زیادہ short circuit ہو سکتا ہے تو گھر پر اس طرح کی چیزیں ٹرائے نہ کریں اور ہم تو صرف اور صرف چیک کرنے والے ہیں کہ ایسی current جب ایک جھٹکے میں اندر جاتا ہے تو کیا ہمارا پینل damage ہو سکتا ہے تو اسی چیز کو clear کرنے کے لئے ہم آپ لوگوں کے لئے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ کبھی بھوش میں آپ کے کہیں پہ بھی کسی بھی سولر پینل میں ایسی current اگر بھول چوک میں ایسی current دے دیا جائے اس پینل کے اندر تو ہمارا پینل خراب تو نہیں ہوگا اس حساب سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کی mcb ابھی off ہے ہم اسے set کریں گے 220 voltage کے اندر ایک بات اور بتا دوں دوستو یہاں پر میں نے جو mcb کے sorry injection box کے اندر جو ڈائیوڈز ہوتے ہیں وہ ڈائیوڈ میں نے ہٹا دیئے ہیں کیونکہ ڈائیوڈ فٹ سکتے ہیں فٹنے سے ہمیں چوٹ بھی لگ سکتی ہے تو میں نے ڈائیوڈ ہٹا دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ clear ہو سکے کہ ہاں بلکل پینل خراب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ایسی current دینے سے کبھی کبھار ایسی current دے دیا جاتا ہے پتہ نہیں کس طرح سے تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو اس کے اندر کیا ہو رہا ہے directly mcb off ہو رہی ہے اب میں اس switch کو تو چالو رکھوں گا اب میں اس condition میں mcb کو on کر کے دیکھتا ہوں یہ پھر سے گر گئی مطلب on نہیں ہو رہی ہے کیا ہمارا سولر پینل خراب ہو گیا چلیئے دیکھتے ہیں اس کے voltage وغیرہ اور ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں نہیں تو دوستو ہم اس پینل کو چیک کریں گے اب ایسی voltage دینے کے بعد ہم نے اس سولر پینل کو دھوپ میں رکھ دیا اب ہم چیک کریں گے voltage تو دوستو آپ کے سامنے یہ پینل ہے پینل کے جو وائر ہے یہ ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر اور چیک کرتے ہیں اس کے voltage دوستو اس کے اندر 19 voltage جو کی ٹیسٹ کرنے سے پہلے بھی 19 voltage تھا ٹیسٹ کرنے کے بعد بھی 19 voltage آ رہے ہیں اس پینل میں تو دوستو ایسی کرنٹ کبھی کبھار آ جاتا ہے پینل کے اندر تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے ہمارے پینلز خراب نہیں ہوتے ہیں ایک تو ایک ڈائیوڈ کی وجہ سے بچ جاتے ہیں دوسری بات یہ خود ڈائیوڈ ہی ہیں مطلب یہ پینل ڈائیوڈ کی طرح ہی کام کرتے ہیں اس کے اندر 36 سیل ہیں اور تقریبا تقریبا voltage اس کے نکلتے ہیں 18 اور دوسری بات یہ ہے یہ ہوتا ہے 18 voltage کا اور یہاں پر آتے ہیں 220 volt اس لیے شورٹ سرکٹ کی condition ہو جاتی ہے اس کا ایک سائن شورٹ سرکٹ پر جاتا ہے اور دوسرا سائن اس کرسٹل کے اندر جاتا ہے اس لیے یہاں پر mcb trick کر رہی تھی تو دوستو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی یہ ویڈیو اس سے بھی اچھی اور ایک بار ہم تیسٹ بہت بھاری تیسٹ کریں گے اس کے اوپر بڑے پینل کے ساتھ میں تو چلیے ہمارے ساتھ بنے رہیے سبسکرائب اور لائک اور شیئر کمنٹ کر دیجئے چلیے دوستو بائے